موسیقی روڑی اور سکر کو ملانے والا تاریخی پل اور ہو جمالو گیت کی حقیقت کیا ہے پغیر ستونوں والا پل کہاں واقع ہے اور اس میں کتنا لوہا استعمال ہوا ہے روڑی سکر کے اس پل کی خوبصورتی کا راز کیا ہے یہ پل کتنی فٹ طویل ہے اور اس پر کتنی گاڑیاں بیئک وقت گزر سکتی ہیں اس پل کو کتنا عرصہ ہوا ہے اور عیوبی پل سے کیا مراد ہیں جمالو شیدی کون تھا اور کہاں قید تھا جمالو شیدی کو عمر قید سے رہائی کے لیے کیا مطالبہ رکھا گیا تھا سندھی موسیقی کے کون کون سے دو مشہور گانے ہیں جمالو شیدی کو رہاب پا کر اس کی بیوی کا کیا رد عمل تھا یہ سب کچھ آج کی تاریخناک میں لیکن سب سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اس کے بیلے ہی کانال کو پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اوڈیٹ آپ کو برواقش مل سکیں اور یہ اب چلتے ہیں روڑی اور شکر کو ملانے والے پل کی تاریخی حقیقت اور ہو جمالو گانے کی حقیقت کیا ہیں یہ سب کچھ آپ کو بتانے جا رہے ہیں آج کی اس فلاب میں دور سے سیڈنی ہاربر برج ٹینی برج نیو کاسل جارج برج ورجینیا سانس فرانسیسکو سانس ڈیگو لندن اور بمبئی کے بندرہ ورلی برج جیسا نظر آنے والا شمالی سندھ کے جڑوان شہروں روڑی اور شکر کو آپس میں ملانے والا منفرد اور تاریخی لینس ڈاؤن پل دنیا برمی نہ صرف صبح بلکہ پاکستان کی پیچان بنا ہوا ہیں عبادی کے لحاظ سے صبح کے تیسرے بڑے اور شمالی سندھ کے عام ترین گارباری شہر سکر اور روڑی کو ملانے والا لینس ڈن پل نہ صرف فنیتامیر کا شاکار نمونہ ہیں بلکہ اس پل کو برسغیر کے لوگ ایک صدید قبل دنیا کی اجائبات میں سے بھی شمار کرتے تھے کہ آج بھی سندھ بر کے لوگ اس کے سہر میں ڈوبے ہوئے ہیں اس تاریخی پل کو بنے ہوئے ایک صدی سے بھی زائد کا عرصہ بیت چکا ہے مگر آج بھی لوگ اس پل کو دیکھنے کے لیے ایسے آتے ہیں جیسے یہ ایک دعائی قبل ہی بنایا گیا ہو لینس ڈن پل سندھ کے اس حصے میں واقع ہے جہاں تفریح مقامات بہت کم پھائے جاتے ہیں اس لیے شمالی سندھ کے ہزاروں لوگ اس پل کو کئی سالوں سے تفریح مقام کے غرض سے دیکھنے دور دور سے کیچے چلے آتے ہیں اس پل کی خوبصورتی اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس پر سندھی زبان کی کئی نامور شورانیں نہ صرف شہری کیے بلکہ اس کا ذکر سندھی افسانوں سندھی شادی بیا کے موقع پر گانے جانے والی ڈولکی گیتوں میں بھی ملتا ہے اس پل کے حوالے سے محرر خرحیم دادخان مولانی شہدائی مولانی شہدی نے اپنی کتاب تاریخ سکر میں لکھا ہے کہ لینز ڈان پولٹ ایک سو تیس سال قبل اس وقت بنایا گیا جس وقت انگریز سرکار نے اس سرکر کی کاروباری اہمیت کو مدنظر اکتی ہوئی وہاں ریلوے لائن بچانے کا ملصوبہ بنایا تھا اس سے پہلے انگریز سرکار کا کاروبار انڈس لوٹیلا جہاز رانی کبنی کے ذریعے بیری جہازوں اور بیڑوں کو ان کی مدد سے ہوا کرتا تھا کاروبار کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کو مدنظر اکتی ہوئے ہیں انگریز سرکار نے صوبہ سندھ میں ریلوے لائن بچانے کا ملصوبہ شروع کیا اور یوں اٹھارہ سو ٹاؤن میں کراچی سے کوٹڑی تک انڈس ویلے سٹیٹ ریلوے کی پہلی لائن بچائی گئی بعد میں ریلوے لائن کا دائرہ صوبے کے دیگری لاکھوں میں بڑھاتے ہوئے سکر تک لائن بچانے کا ملصوبہ بنایا گیا حکومت ہند نے اٹھارہ سو باتر سے سکر اور روڈی کو ملانے کے لیے لائنز ڈاؤن پل بنانے کے منصوبے پر غور کرنے شروع کر دیا تھا لیکن پل بنانے کی منظوری اٹھارہ سو تریاسی میں دی گئی بادو جوہر کے بنا پر پل کا کام کچھ سال تک تاخیر کا شکار ہوا لیکن اٹھارہ سو ستتر میں باقائیگی سے پل کے تعمیر کا آغاز کر دیا گیا لائنز ڈان پل کو دریہ کے بیچو بیچ بغیر سہارے کے بنایا گیا نو سو فٹ طویل پل سے بے کوکت دو گاڑیا گزر سکتی ہیں جبکہ پیدل چننے والوں کے لیے پل کے سائیڈ میں پیڈیسٹل فٹ پاتھ بنایا گیا ہے پل کی تعمیر میں استعمال کیا گیا لوہا کسی بھی پلر کے بغیر ڈیزائن کی مہارت سے ایک صدی سے زائد عرصے سے وزن اٹھائے ہوئے ہیں گورنر لارڈ نے اپنی تقریب میں کہا تھا کہ پل پر چالیس لاکھ روپے کی لاغت آئی ہے پل کی تعمیر میں تین ہزار تین سو ٹن لوہا استعمال ہوا جو انگلینڈ سے منگوایا گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ افتتائی تقریب میں ویسرائے ہنگ ہنری چیلرس کیتھ بیٹی لانچ ڈاؤن خود آنا چاہتے تھے لیکن افسوس کہ وہ نہ آسکے لیکن انہوں نے پل کو اپنے نام سے منصوب کرنے کی اجازت دی پل کے ذریعے سندو دریہ کے دونوں کی ناروں پر موجود شیروں سکر اور روڑی کو آپس میں ملا کر اس پر ریلوے لائن بچھائی گئی لائنز ڈاؤن پل کی تعمیر اور ریلوے لائن کی بہالی کے بعد انڈس فلوٹیلہ نامی جہادرانی کشتی کا کاربار بند کیا گیا اور دونوں شیروں کو قریب ہونے سے تجارت میں آسانی پیدا ہو گئی لائنز ڈاؤن پل پر بچھائی گئی ریلوے لائن پر تیتر سال تک ریل چلتی رہی لیکن انیس سو آساٹھ میں پل کی کمزوری کے بعد ریلوے کا سفر بند ہوا لائنز ڈاؤن کی مدد کے لیے آئیوب پل تاریخی لائنز ڈاؤن پل کے کمزور ہونے کے بعد فل مارشل آئیوب خان نے ایسا ہی ایک اور پل بنانے کا منصوبہ بنایا لائنز ڈاؤن پل کے قریب ہی آئیوبی پل بنایا گیا جس کا کام چھے دسمبر انیس سو ساٹھ کو شروع ہوا جبکہ چھے مئی انیس سو آساٹھ کو تکمیل کو پہنچا آئیوب پل پر ریلوے لائن بچا کر لائنز ڈاؤن پل کو گاڑیوں کی اہم دروف سمیت پیدل چلنے والوں کے لیے مفتص کر لیا گیا لائنز ڈاؤن پل کی طرز پر تعمیر کی گئے آئیوب پل سے نہ صرف لائنز ڈاؤن پل تباہ ہونے سے بچ گیا بلکہ اس کی خوبصورتی میں بھی مزید اضافہ ہوا آئیوب پل کو بنے ہوئے بھی کئی دائیاں گزر چکی ہیں لیکن آج تک پاکستان میں کئی بھی لائنز ڈاؤن جیسا پل تعمیر نہیں کیا جا سکا پل سے ملصوب ہے ایک لوگ کہانی کے مطابق جب لائنز ڈاؤن پل سے انگریز سرکار نے ریل کا سفت شروع کرنا چاہا تو کوئی بھی ٹرین ڈرائور پل سے ریل چلانے کے لیے تیار نہ دوا پھر انگریزوں کو معلوم ہوا کہ جمالو شیدی نامی ایک قیدی ہے جو کہ پل پر سے ٹرین گزار سکتا ہے اور اس کے گزارنے کے لیے تھیار ہے انگریز سرکار نے جمالو شیدی سے معایدہ کیا کہ اگر وہ پل سے ٹرین گزار گیا تو اس کی باقی سزا موت کو ختم کر دیا جائے گا جمالو شیدی نے جب کسی پلر کے بغیر بنائے گئے لینز ڈاؤن پل سے ٹرین کو گزارا تو اس کے رشتہ داروں نے پہلی بار ہو جمالو گایا جس کے بعد یہ گیت سندھ کا سب سے مشہور لوگ گیت بن گیا آج تک سندھ بر کے لوگ خوشی کے وقت جور سے ہو جمالو گاتے ہیں ہو جمالو کی تاریخ کے حوالے سے بھی سندھ مورخین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے تاہم زیادہ تار مورخین کے مطابق ہو جمالو اسی وقت ہی گایا گیا جب جمالو شیدی نے لینز ڈاؤن پل سے ٹرین کو گلا رہا تھا سندھ کے ثقافتی رنگوں میں ایک رنگ تو مسیقی کا ہے اور دوسرا رکس اور جب مسیقی اور رکس آپس میں گلے ملتے ہیں تو ایک سما بند جاتا ہے اس موقع پر دو صدبار گیت ہو جمالو اور دمہ دمست کلندر ضرور گیا جاتی ہیں اور پھر ان گیتوں کی تال پر خوب دمال ڈالی جاتی ہے دمہ دمست کلندر کے بارے میں تو سب جانتی ہیں کہ یہ سوسیانہ گیت حضرت شہباز کلندر کی دمال سے ملکوز ہے لیکن بہت کم لوگوں کی علم ہے کہ خوشی کے موقع پر گیا جانے والا گیت ہو جمالو کی تخلیق کے پیچھے بھی ایک دلچسپ کانی ہو واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب انگریزوں نے سکر کے غریب دریا سندھ پر بغیر ستونوں کے پل تعمیر کیا تو ریلوے کا کوئی ریور اس طویل پل پر سے گاڑی گزارنے پر امادہ نہیں تھا انگریز سرکار نے اعلان کیا کہ جو شخص اس پل سے گاڑی گزارے گا اس سے انام دیا جائے گا سندھی عدیب عبدالکریم سندے لو اپنے تصنیف لک ورسہ پاک آنجی پھار میں لکھنے سے لکھتے ہیں سکر جل میں جمالو شیدی نام کا ایک قیدی سالوں سے موت کی سزا کاٹ رہا تھا اس نے انگریز سرکار کا اعلان سنا تو اپنے آپ کو اس شرط پر ریل گاڑی چھلانے کے لئے پیش کیا کہ اگر اس نے پل کراس کر لیا تو اس کی جان بخشی جائے گی حکومت نے جمالو شیدی سے وعدہ کیا کہ اگر وہ پل پر سے ٹرین گزار گیا تو اس کی باقی سزا ختم کر لی جائے گی جمالو شیدی نے ٹرین پل پر سے گزارا تو حسب وعدہ اسے جیل سے رہائی مل گئی جب اور ہی آو کر اپنے گھوٹ پہنچا تو کہا جاتا ہے کہ اس کی بیوی نے خوشی کے عالم میں یہ گیت گانا شروع کر دیا او منجو کٹی آئیو خیر سا ہو جمالو ہو جے کو روڑی واری پل تے ہو جمالو ہو جے کو سکر واری پل تا ہو جمالو اس گیت کی تاریخ کے حوالے سے گرچ مرخین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے تام زیادہ تر مرخین مانتا ہے کہ ہو جمالو اسی وقت ہی گایا گیا تھا جب جمالو شیدی کو سکر پل پر سے ٹرین گزارنے کے عوض میں جیل سے رہائی ملے تھی اس کے بعد یہ گانا سندھ کی ثقافت کا حصہ بنتا چلا گیا اور پھر جب ذلفقار علی بھٹو نے پاکستان پیپل پارٹی کی بنیاد رکھی وہ جہاں کئی بھی جلسہ کرنے جاتے پیپل پارٹی کے کارکون اس گانے کو کچھ اس انداز سے گاتی اور بھٹو آ گیا میدان میں ہو جمالو پیپل پارٹی کے جلسوں میں آج بھی یہ گانا کارکونوں پر وجد تاری کر دیتا ہے یہ تھی آج کی تاریخی ویلاغ جو کہ روڑی سکر پل اور ہو جمالو کی گیت سے متعلق تھی آج کے لیے اتنا ہی زندگی رہی تو ایک اور تاریخی ویلاغ کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے جانے کی دیجئے گا اجازت سوی امان اللہ مجھو کھٹی آیو خیر سا مجھو کھٹی آیو خیال رکھئے گا مجھو کھٹی آیو خیال رکھئے گا